اعوذ باللہ من اشتوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم رحمد و عالم حمد اسلام علیکم میں ہوں سید طائر شاہ آج موجود ہوں میں سرگودہ میں ایک نوائی علاقہ میں اسی گیون بستی میں جس کی ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی تو حسب وعدہ آج ہم آپ کو اس گیون بستی میں واقعے کلب کی سیار کرائیں گے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں اس دور میں انگریزوں نے اپنی ہر سہولت آ رہا ہے یہ اشی کا سما کر رکھا تھا آئیے آپ کو اندر کا ویزرٹ کراتے ہیں یہ سامنے اس کا گیٹ تھا جو اب ہم میں نہیں رہا تو آئیے اس کے اندر چلتے ہیں جی اس وقت میں گیون بستی میں جو ایک انگریزوں کا ویران کلب ہے اس کے اندر آ چکے ہیں یہ اس کا مین انٹرنس ہے اور یہ پیچھے اس کی بانٹری وال ہے اس دور میں دیکھیں افاظت کے لیے تعمیر کی گئی تھی جب یہاں پہ محفلیں ہوتی تھی تو گیٹ اندر سے بند کیا جاتا تھا اور دیواریں کافی اونچی رکھیں گی کافی مضبوط بنائے گی تھی یہ اس کلب کی بیلڈنگ ہے جو میرے کب میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آئیے آپ کو اس کلب کے اندر لے چلتے ہیں اور اس طور میں یہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں آئیے یہ کلب کی مین مرکزی انٹرنس ہے آئیے آپ کو اس کے اندر لے چلتے ہیں اور اندر یہاں پہ جو جو کمریز ہیں اور جو بار روم ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سویمن پول بھی آئے وہ بھی آپ کو دکھاتے آئیے آئیے آئی سے تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے اس کلب کی تعمیر کی گئی اور بڑا آلی شاہ نے یہ کلب تعمیر کیا گیا اور اس کا جو سٹرکچر اور اس کی بیلڈنگ اور اس کمیٹی لیل بہت اچھا وہ چوس کیا گیا آئیے یہ اس کا مین مرکزی حال ہے آئیے یہاں پہ آج جو ہے وہ بلکل ویرانی اور بیرسرو سامانی ہے اور آئیہ یہاں پہ اس طور میں یہ آگ جلانے کے لیے جگہ بنائی گی تھی آئیہ جہاں پہ سردیوں میں آگ جلائی جاتی تھی کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں چار موسم ہوتے ہیں پاکستان والوں کو تو پتا ہے دوسروں دوستوں کو نہیں شاید پتا کہ اس کے لبا یہاں پہ یہ ایسی کے لیے جو جگہ بنائی گیا ہے اس کے لبا ہنڈوز اور اگزاسٹ کا بڑا اچھا نظام بنائیا گیا تو اس دور میں یہاں پہ کچھ کمرے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ایک اٹی آچ باشروم تھا کلب کے مرکزی حال کے ساتھ یہ کچھ لیونگ رومز بنائے گئے تھے اس دور میں یہ بڑے اس دور میں بڑے لیٹسٹ اور اس دور کے مطابق بڑے آلی شانتے یہ ایک روم تھا اس کا باہر دروازہ کھلتا ہے سین میں اور اس کے لبا یہاں پہ یہ ایک بیٹروم ٹائپ ایک کمرہ ہے اس کی چھات بڑی ایک ہیوی ٹائپ کی ہے اور اس کے لبا یہاں پہ ایک اور روم ہے اندر تو یہ رات کو بارش ہوئی ہے تو تھوڑا سا وہ لیکے جو ہوئی ہے چھات کی تو یہ آج اس کی خستہ لی ویرانی بے سر اسمانی آپ کے سامنے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ اس وقت بار روم تھا یہ انگریزوں کا یہاں پہ شراب وغیرہ سرب کی جاتی تھی اور یہاں پہ ان کا ایک وہ کھڑا ہوتا تھا بندہ جو سب کو سرب کرتا تھا اس کے لبا یہاں پہ یہ حال ہے اور اس حال میں پکستانیوں کی حال حال ہیں انہوں نے یہاں پہ جو جگہ میری اپنے نام لکھ دیتے ہیں یہاں پہ رکس کی محفلے ہوتی تھی ڈانس پارڈیاں ہوتی تھی اس کے لبا یہاں پہ ان کا ایک کیچن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ ان کا ایک چھوٹا سا کیچن تھا جہاں پہ کوپنگ بغیرہ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واشروم بھی ہے تو یہ بھی آج بالکل ویران ہے اس کے ورسا اس کے رہنے والے باسی آئی کبروں میں سو چکے ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمارے بغیر تو چل نہیں سکتی آج یہ دیکھ لیں سب کچھ چل رہا ہے نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ سب کچھ ہوگا چلے گا یہ دنیا نہیں رکے گی دنیا تک یہ نظام ایسی چلتا جائے گا یہ کلب کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ یہ اس وقت وہ دھویں کی وینٹی لیشن کے لیے یہ جگہ بنائی کی تھی یہ بلکل بیک سائیڈ بھی ہے اور اس کے اوپر شیڈ بنایا گیا تھا تاکہ وہ پراہ پر نکلتے رہے یہ اس کی بیک باؤنٹری وال ہے جو اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس دور میں چونکہ مکمل ایشی اور اس کا سامان سارا کیا گیا تھا تو اس کے لیے ایک انہوں نے سویمنگ پول بھی یہاں پہ بنایا تھا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم اسی سویمنگ پول پہ آ چکے ہیں اور یہ میرے لیف سائیڈ پہ یہ سویمنگ پول ہے اس دور میں یہاں پہ نانے کے لیے آج سے ستر سال تقریباً کب یہ سویمنگ پول بنایا گیا تو اس کی گہرائی کو ایک سلائیڈ کی شیپ میں انہوں نے بنایا تھا کہیں سے کم گہرہا اور کہیں سے زیادہ گہرہا اور یہ وہ سویمنگ پول ہے جو آج بلکل ویران پڑا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی نہیں آتا یہ دوسرا ایک چھوٹا سویمنگ پول ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بچوں کے نانے کے لیے ہوگا یقیناً کیونکہ اور اس کا مقصد ہو یہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا ویسے آپ نے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتا دینا کہ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ آئے کہ یہ کس لیے ہے میری رائے جائے کے بچوں کے لیے اس دور میں بڑے سویمنگ پول میں سیڑی لگائی کی تھی اور اس کا دیکھیں پائپ کتنا مضبوط لگایا گیا تھا جو آج بھی بلکل وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ قائم دائم ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس سویمنگ پول کے لیے پانی کی سپلائی کے لیے یہاں پہ لگائے گئے تھے وہ پامپس بغیرہ وہ بھی آگ کو دکھاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اس کے اس کو پیڑ کیا جاتا ہے اور بجلی کے ذریعہ یہ چلتے تھے بجلی کا تو نظام آج کل نہیں رہا سویمنگ پول کو پیڑ کرنے کے لیے یہاں پہ جو پامپس بغیرہ لگائے گئے تھے یہ اسی کی ایک ہو دیا اور اس میں یہاں پہ آج پانی کھڑا ہے مجھے نہیں پتا اس کی گہرہی کتنی ہے لیکن اس کی کافی گہرہی اور یہ پانی اس میں کھڑا ہے تو یہاں سے پانی کی جو سپلائی کی جاتی تھی اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ رومز بنائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کس لیے بنائے گئے تھے یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے چینجنگ روم اور واش روم بنائے تھے سویمنگ پول کے یہ بالکل ساتھ اٹیچ ہے اس میں یہاں پہ ایک بلکہ دونوں روم جو ہے یہ چینجنگ روم ہے یہاں پہ کپڑے چینجنگ کی رہتے تھے اور ایک ساتھ میں سیبرٹ پورچن جو ہے وہ واش روم کے لیے بنائے گیا تھا آپ کو اندر سے بھی اس کی چھلک دکھلا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جالے بہت لگے ہیں اور گاندی گاند بکھرا پڑا رہی ہے مکمل ویرانہ یہ ایک واش روم تھا اور یہ ایک چینجنگ روم تھا جو آپ کے بالکل ویرانہ یہ ایسی گندی جگہوں بھی ہم آگے نہیں جاتے کیونکہ یہاں پہ جنایت کے بسیرے ہوتے ہیں تو درہا وہ اچھا نہیں ہوتا سیفٹی کے لیاز سے کہ ہم ایسی جگہوں پہ وہ جائیں کیونکہ ہمارے ہانٹڈ ولاگ تو ہوتے نہیں ہم سمپل سے ولاگ بناتے ہیں لیکن یہ اول بلڈنگ ہماری وہ فیوریٹ جگہ ہوتی ہے تو ضرور ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں یہ بھی واش روم تھا اور یہ ساتھ اس کے چینجنگ روم بنا ہویا ہے جو آج ویران ہو چکے ہیں یہ سارا جو ہے یہ سارا اس گیمن بسلی کے کلب کا یہ سارا سین ہے آپ دیکھ لیں اب اس میں سارا جنگل لوگ چکے ہیں اب اس میں کوئی نامو نشان نہیں ہے کوئی رہتے ہی نہیں ہے تو یہ سارا جنگل لوگ چکے ہیں یہاں پہ دین میں بھی کوئی نہیں آتا اور نہ ہی کوئی کچھ جانور چلانے کے لیے بھی نہیں آتا ویسے یہاں پہ کچھ جانور چلانے کے لیے کچھ ایسی چراغا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ آئے تو اس لیے اب یہ مکمل ویران ہے ویسے بھی لوگ یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہ خوف صدا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہوای مخلوقات کے بسیرے ہیں تو یہاں پہ کوئی نہیں آتا اور یہ مکمل سارا ویران پڑا ہوا ہے یہ سارا آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک نمائی فکریہ ہے وہ کہہ کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی یہ دھنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس کی بیک سائیڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ کچھ نہ وہ مجھے اب نظر آیا کہ وہ کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں چل کے یہ کیا بنے ہوئی ہے اور کس لیے بنے آئے ہیں یہ چھوٹے سے روم باؤنڈری والز کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ساری گندگی ہی گندگی ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دیکھا سکے تو یہ ایک ساتھ میں چھوٹا سا اور روم ہے یہاں بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں ہلکی سی ایک چلک اور جہاں تک میرا خیال ہے میری دھاتی رہے یہ یا گارڈز کے لیے یا سیرونٹس کے لیے یہ گارڈ روم یا سیرونٹ روم اس ٹائب کی کوکوائٹر سے پنایا گیا ہیں ہم بالکل چھوٹے سے ہیں تو آئیے چلتے ہیں باہر اس دور میں جدید سولیات سے آراستہ یہ کلب ہم نے آپ کو وزیٹ کریا ہے اس میں بجلی تھی وہ اسیج لگائے گئے تھے سدیوں میں انگیٹھی چلائے گئی تھی آگ جلانے کی جگہ تھی باہر تھا اور ڈانسنگ وہ حال تھے اس میں پاہرٹیاں ہوتی تھی لیوینگ روم تھے سارا یعنی سولیات تھی اور سواری کے طور کے اس پہ ٹائنگا پہ سواری کی جاتی تھی ٹائنگا چلتے تھے اس دور میں اور بسیں جو چلتی تھی وہ مین بڑے ہائی ویس پہ چلتی تھی تو اسی سے ریلیٹر ہماری ایک انگریز افسر کا پور سار بھنگلہ ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو آپ نے میں کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہماری آج کی یہ کعویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ